موسیقی 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 ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آغا فیصل صاحبہ ساتھ ہیں آپ کو بیلکم کہتے ہیں معروف سماجی کارکنس سارے بڑنی صاحبہ ساتھ ہیں آپ کو بیلکم کہتے ہیں ڈاکٹر شدورو صاحب یہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ ابھی ہم امریکہ میں بڑی تباہی ہوئی بارشوں کی وجہ سے اور ایک ہم نے دیکھا کہ ایک پورا نظام وہاں پہ نظر آیا گو کہ بے انتہات آوائی وہاں پہ دیکھنے میں ہے لیکن ایک حکومت جو ہے وہ ایک جڑی بھی نظر آئی عوام کے ساتھ اور ایک alarming situation تھی کراچی میں یہ جو ہم نے دیکھا کہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان لوگوں تک جو خطرے محت موجود تھے انکروشمنٹ کی جگہوں پہ رہ رہے تھے نالوں کے اردگر جو عبادیاں قائم ہو گئی ہیں اس طرف رہ رہے تھے یا ایسی جگہوں پہ رہے تھے کہ جہاں پر خدشہ تھا کہ بہت زیادہ تباہی آئے گی تو کیا ان کو پہلے سے بتایا گیا یہ کوئی آہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کو کسی علاقے سے شف کر دیا جائے کسی اور لیک جگہ پہ جائے جائے انسانی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے آہ بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ کیکتو وہاں پہ کچھ alarm alarm جو ہے پہلے دیا گیا تھا اس دفعہ کراچی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ رضوان جیسا ایک تو امریکہ کی بھی مثال دیا اور دنیا میں ہر جگہ اس قسم کے جو ہے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اور منیجمنٹ اپنے کے حوالے سے ہو جاتی ہے کراچی کی بارش کا آپ نے ذکر کیا اور پھر کراچی کی بارش میں کچھ علاقے جو کہ پانی میں کافی دنوں تک ڈوبے رہے اور جہاں پہ کہ سیوریج کی وجہ سے کافی ایشیوز رہے تو انفورچونٹلی کراچی کی ریالیٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کی ففٹی فائف پرسنٹ آف دی پاپولیشن جو ہے وہ کچھی آبادی ہے it is declared کچھی آبادی اور ان کچھی آبادیوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے سے اطلاع دے کے ان کو شفٹ کر دیں تو آپ مجھے بتائیں پچپن فیسا شہر کو آپ کہاں شفٹ کر دیں پچپن فیسا شہر آپ کا انپلینڈ ہے ابھی ایک ریویو آیا تھا شاید میرے خال سے ایکنومک میں تھا یا ایکنومسٹ میں تھا یا کس میں تھا کہ کراچی کو انہوں نے ڈیکلیئر کیا تھا out of 156 جو ہے وہ شہر ڈیکلیئر کیا تھا لیونگ کیا حساب سے تو ابھی وہ بچے نے ابھی جو سپیچ کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے کہا تھا کہ کراچی سب کو سمود لیتا ہے تو کراچی جو ہے وہ دنیا کا سب سے بیسٹ اور سب سے ایزیسٹ لیویبل شہر ہے کہ جہاں آ کر نہ زمین خریدنی پڑتی ہے نہ بجلی پیٹر کے لیے اپلائے کرنا پڑتا ہے نہ پانی کی لائن کے لیے کوئی اپلیکیشن دینی پڑتی ہے آپ آئے آپ نے زمین اپنی مرضی سے جو ہے جو کچھی آبادی ہیں وہاں پہ پسند کر لی وہاں آپ نے گھر کھڑا کر لیا اس کے بعد پانی کی لائن جو بھی جاری ہے وہاں سے پانی کا کنیکشن لے لیا سیویس سسٹم نہیں ہے سو نہیں ہے جب بارش ہوگی تو حکومتوں کو الزام دیں گے تو یہ تو کراچی وہ شہر ہے جس میں کے جس کو دل کرے آئے اپنا گھر بنائے اور رہ لے یہاں تو کوئی کہاں ہے حکومت کہاں ہے حکومت کہاں ہے اور وہ سیاسی جمعہت کہاں ہیں کہ جسے اس شہر میں سب سے زیادہ لوگ جو وڈ دیتے ہیں دیکھیں پچپن فیصد شہر کو ٹرانسفارم کرنا جو ہے نا وہ نہ صوبائی حکومت کر سکتی ہے نہ لوکل گورنمنٹ کر سکتی ہے منتخب بلدیاتی نمائندے جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے نہ وہ کر سکتے ہیں نہ سن گورنمنٹ کر سکتی ہے اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ انکلوڈنگ سن گورنمنٹ اور لوکل الیکٹڈ نمائندوں کو آپ ساتھ بٹھائیں گے آپ شہر کا ایک بیس سالہ پلان بنائیں گے کیونکہ اس میں جب آپ ہائی رائزز میں ٹرانسفارم کریں گے ان علاقوں کو ان علاقوں کو ڈیولپ کریں گے ایک موڈل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 1947 میں کچھی آبادی پہلی ڈکلئر ہوا اور وہاں تقریباً چالیس ہزار گھر ہیں لائنز ایریا کا رقبہ اگر دیکھا جائے تو اٹس ای ہیوج چالیس چالیس گز کے وہاں پہ گھر ہیں تقریباً پانچ لاک کی پاپولیشن ہیں یہ سب کچھی آبادی میں رہتے ہیں یہاں کی گلیاں جو ہیں تین چار فٹ ہیں اب وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے فیڈل گورنمنٹ کو ہی کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ وہ تقریبا کریں ایک ہیلڈی کلینر انوائمنٹ دیں پراپر ایک سٹرکچرڈ ایریا ہو جس کو کہ لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ اس کے لیے جو فائننس ریکوائرڈ ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کر سکتی ہے پروینشل گورنمنٹ اور آپ کے جو لوگل باڈیز ہیں ان کو ساتھ میں لینا ہوگا یہاں پر انفورچنیٹلی آپ کا یہ جو پیچھے آپ نے سبجیکٹس دیئے ہوئے ہیں ان سبجیکٹس میں آپ کی جو منتخب بلدی آتی حکومت ہے اس میں سے یہ جتنے آپ نے لکھے ہوئے ہیں اس میں صرف کلچر تھوڑا بہت شاد ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ریلیڈ ہی نہیں کر رہی ہے یہ آپ کی جو لوکل گورنمنٹ جو ہے سر لوکل گورنمنٹ تو ہے بلدی مانا اختیارات نہیں ہے لوکل گورنمنٹ is انڈرسن گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ جو ہے آپ کے جو کراچی مینسپل کارپوریشن کے پاس نہیں ہے ایڈیوکیشن ہیلتھ آپ کون سا سبجیکٹ آپ پوچھیں کوئی سبجیکٹ نہیں رہے یہ جتنے سبجیکٹ آپ نے لکھے ہوئے ہیں یہ دنیا کی واحد مثال ہوگی جہاں پہ کہ مینسپل کارپوریشن اس طریقے سے چل رہی ہے یہاں تو عوام کو جب آپ کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے عوام جو ہے وہ جا کے سنگ گورنمنٹ کے دروازے نہیں کھٹ کھٹ آ دی بارش کا پانی آتا ہے سنگ گورنمنٹ کو نہیں کہتے وہ کہتے اپنے منطل کو ہی ہیں جن کے پاس کے مطلب جن کے پاس کوئی لیگل اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بلا کر کوئی کام کروا سکے وارٹرن سیوریج بورڈ آپ کو پتا ہے وارٹرن سیوریج بورڈ کا سب سے بڑا کام ہے لیکن وارٹرن سیوریج بورڈ آپ سب کے سامنے ڈاکٹر آپ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ذرا فرمائیں کہ جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود چیزیں آپ کے سامنے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک ایمیج کا بھی بات ہے کراچی کے اور مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جو خرابیاں ہیں ہم میڈیا پہ وہ خرابیاں بیان کرتے کرتے شاید جو ایک لائن ہے اس کو بھی کروس کر جاتے ہیں اور جو کراچی میں نہیں ہے وہ بھی بیان کر دیتے ہیں یعنی ہم کراچی والوں کو یہ حال ہو گیا کہ پورے پاکستان ہیں تو بڑے مظلوم بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑی حسرت بڑی نیوہ سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اسے پتہ نہیں کہاں سے کسی زمانے میں ایتھوپیا سے یا افریقہ سے کوئی آگیا ہے تو کراچی کے چیزے بھی ہیں مثال کے طور پہ ہم بات کریں گے الیکٹرسٹی کی کہ الیکٹرسٹی جو ہے اس میں ہمارے یہ فیصلہ ہوا اور کئی سالوں سے یہ فیصلہ شامل ہے کہ کراچی کے ساٹھ فیصد کراچی کے اندر لائٹ نہیں جاتی اور یہ بات بڑی کم میڈیا پہ جاتی ہے لوگ یہ کہ پورے پاکستان میں ہم لوڈ شیڈنگ دیکھتے ہیں یہاں پہ 60% آف دک کراچی جس میں پانچ ہمارے انڈسٹیل زون جو ہے موجود ہے وہ ایکسیمٹٹ ہے ذرا اس پہ فرمائیں کچھ روشن پہلوں پہ فرمائیں جب کراچی میں بجلی آتی تھی اور پنجاب میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تو انڈسٹی نے دوبارہ آنا کوئی شروع جب گیس ہمیں یہاں ملتی تھی اور وہاں پہ گیس نہیں تھی سردی میں تو ہمارے دوبارہ پنجاب والے کہتے ہیں جی ہم سنت لگانے آ رہے ہیں لیکن پھر اس کے بعد آستے آستے گیس کنیکشن پہ پابندی لگتی نئے گیس کنیکشن آلاو نہیں ہے آپ نئی سنت آج میں اگر لگانا چاہوں تو میں نہیں لگا سکتا کہ پہ پابندی ہے لیکن یہ وہ فیلیرز ہیں جس نے اس شہر کو جو ہے جو کہیں سے کہیں جا سکتا تھا جس کا اندازہ ہی نہیں ہم اور آپ لگا سکتے وہ اس شہر کو جکڑ کے رکھا ہوا لیکن اب جنزیرے توڑنے کا وقت آیا یہ جو آج ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں جو جدید کراچی کی بات کر رہے ہیں جو آپ اونرشپ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر لینا ہے بہت تو اونرشپ لینی ہوگی نہیں تو کوئی حق نہیں ہے بات کرنے کا آپ کو اس شہر کی اونرشپ لیں اور اس شہر کو بھی ویسی ٹرانسپوم کریں ٹھیک ہے جی کیونکہ پروگرام کا ڈیوریشن کراچی بہت بڑا شہر ہے اگر ہم اس پروگرام کے ڈیوریشن میں کراچی کو بھند نہیں کر سکتے کسی ایک خاص شعبے پر ہی فوکس کر سکتے ہیں اور وہ شعبہ جو ہے وہ ہنگامی حالات ہی ہیں کہ کراچی میں جب ہنگامی حالات ہوں اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ نہ کرے کبھی کوئی آفات کوئی ہنگامی حالت جو ہے وہ کراچی کی طرف بڑے بارش بھی ہو تو بس ہلکی بھلکی ہو جائے بس کراچی والی یہ چاہتے ہیں موسم اچھا ہو جائے زیادہ بارش یہاں پہ آپ کو معلوم ہے زہمد بن جاتی ہے تو جو ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ زیادہ بارشوں کی وجہ سے جو امباد بھی ہوئیں جو صورتحال کراچی میں رہی جو نقصانات ہوئے فیوچر میں کیسے بچا جا سکتا ہے یہ ہم آج کی پروگرام میں اب کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا سوال ہے پاکستان کا سوال ہے پاکستان کا سوال ہے پاکستان سے بڑے شہر کراچی کا اسی لیے ہم یہ سوال لکھا رہے ہیں دو جوانوں کے پاس اور گیس پینل بات کر رہے ہیں کہ کراچی آخر جدید شہر کیسے بن سکتا ہے جدید شہر کیا بننا کراچی کا پچھلے دنوں جب بارشیں ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ اس شہر کا کیا حال ہوا سالم بنی صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں ہم نے دیکھا کہ پانی جمع ہوا بہت زیادہ اور کرن لگنے سے امباد بھی ہوئیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو نظام موجود ہونا چاہیے تھا جو وقت سے پہلے ہمیں تیار ہونا چاہیے تھا اس کی وجہات تو بتا دیں پہلے کہ وہ انویسمنٹ ہی نہیں ہوئی تو آپ اگر ذمہ داری دینا شروع کریں کہ جناب یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے تو آپ کی جواب سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گا میں پیار بھینی جیسے بھی بولا ستر فیصد کراچی ریونی ہم بچپن سے پچپن کے ہو گئے سنتے آ رہے ہیں پچھلے کئی بار ان کی اپنی جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی وفاق میں بھی حکومت رہی صوبے میں بھی رہی پنجاب کی بھی انہوں نے مثال دی ہمارا صوبہ کدھر ہے آج تک نہیں بن پایا ہمارا ملک کدھر گیا جب وفاق میں یہ حکومت تھی اس خود بھی کراچی والے کراچی کی پارٹی روتی رہی وہ سب اگر ریکارڈ نکالے تو موجود ہے وہ سارا کے سارا ہم لوگ سیاسی دوسرے پر بلیمن کرتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی عملی طور پر کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے وہ پچھلی حکومتیں ہوں آج کی حکومتوں ایون آنے والی حکومتیں ہوں آج بھی نئے پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں وہ نئے پاکستان کچھ اور نہیں ہونا شاید اس سے بتر ہی دیکھے گا آپ گراؤنڈ کے آدمی ہیں آپ سوشل ورکر ہیں بارش ہو گئے کچھی آبادیاں موجود ہیں نالے بن ہیں کچھرا ہر طرف موجود ہے جگہ جگہ سمنٹ ہے پانی جمع ہو گیا اور کبھی کبھی بارشیں ہوتی ہیں کراچی میں بچے جو ہیں وہ تیرنے کے شوق میں اس پانی میں آگئے کس کی ذمہ داری تھی کہ انہیں روکا جاتا انہیں نہ بھیجا جاتا وہاں سے دیکھیں ذمہ داری تو ہر ادارے کی بنتی ہے اگر بجلی کے حوالے سے کرنے کے حوالے سے کریں آپ بات تو وہ پانی تو انہوں نے نہیں صاف کرنا بجلی والوں نے پانی تو جو پانی کے دپارمنٹ بنے وہ صاف کریں گے رہی بات ہے بجلی کی جب جب بجلی میں نے کہنا ہم بڑے عجیب لوگ ہیں ہم خود نہیں سمجھ پاتے اپنے آپ کو کہ ہم کس لائن میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں جب جب بارش ہوتی ہے لائٹ بند کی جاتی ہے ہم ساری ہوتی ہیں سامنے کہ جی لائٹ بند کر دی دس گھنٹے ہو گئے وہ آپ کو بچانے کے لیے بند کرتے ہیں اس بار انہوں نے کھولے رکھی لائٹ اتنی بارش تھی اتنا پانی تھا کہ گاڑی سڑک پہ کھڑی ہے یا پانی کے اندر کھڑی ہے اب پہچھتے ہیں کسی دریہ کے اندر وہ موجود ہے اور اس کے باوجود کہ الیکٹرک کی طرف سے لائٹ نہیں بند ہوئی تو بھی آج ہمیں اتراز کر رہے ہیں تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں جب بارش زیادہ ہو سڑکیں بھر جائیں یا کوئی لیمٹ ہو کہ اتنی سنٹی میٹر ہو تو اس کے بعد لائٹ بند کر دینی چاہیے کھلی رکھنی چاہیے کہ پھر ہمیں خود فیصلے کر باہر ہم کیوں نکلتے ہیں ہمیں جب اپنا حال پتا ہے تو زندگی سے کیوں کھیلتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں نکلنا چاہیے دنیا میں انجوائیمنٹ ہوتی ہے بارش ہمارے یہاں جو ہے وہ عذاب کی طرح نازل ہوتی ہے بارش تو ہمیں اس کو دیکھ کر کے اپنی جانوں کو بچانا چاہیے اور دنیا میں ہمیں سر انجوائیمنٹ کے ساتھ ساتھ جب وہ تھوڑی تھوڑی بارش انجوائیمنٹ ہوتی ہے جب زیادہ بارش اور تباہی والی بارش تو دنیا میں ہر جگہ خطرے کا علارہ ہوتا ہے نہیں آپ دیکھیں فلوریڈا کے اندر کیوبا کے اندر کتنی بارش بھی ہوئی سمندری پانی بھی چڑھا اور ہوایں کیسے دیں پورے پورے گھر اڑا کر کے لے گئیں تھوڑی دیر کو بجلی بند ہوئی ایک دن یا دو دن کے لئے اور وہ پھر بجلی کھول دی سب نورمل ہو گیا وہاں پہ اگر یہی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی وقت وہ تو فور سنٹی اس کا تاہر کیٹیگری کا اگر ون کیٹیگری کا بھی یہاں پہ آ جائے کچھ ایسا ایرما کی طرح تو اللہ جانے پھر کراچی رہے گا یا نہیں رہے گا آپ کی طرح میں بڑھتا ہوں فرمائیں یہی سوال جو میں نے ساری بنیس صاحب سے کیا کہ یہاں پہ ویسی دہشت گردی یہ شہر رہا بڑی جانہیں یہاں پہ گئیں پھر روڈ ایکسیڈنٹ کی بات کی جائے تو وہ بھی روڈ شفٹی کا حال آپ کے سامنے موجود ہے یہ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ جو ہیں کراچی میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب بارشے ہو جائے تو بھی ہم جانے گوائیں مثلا ہمیں اپنے شہری جو ہیں بڑے عزیز ہیں اور عزیز ہیں تو ان کے لئے کچھ کرنا پڑے گا تو یہ کون ذمہ دار ہے جناب یہ کیسے اگر ایسی ہنگامی حالت فیچر میں ہوتی ہے تو ہم اس کے لئے پہلے سے تیاری کریں ہماری ری ایکٹیو اپروچ نہ ہو ہماری پرو ایکٹیو اپروچ ہو ہماری پہلے سے پریپیشن ہونی چاہیے تو کس کو ذمہ داری دیں گے کون اس میں آگے بڑے اور کون کیا سٹرپٹ ہے اگر آپ بلیم اپورشن کرنے جائیں گے اور کسی ایک کو پکڑنا چاہیں گے ٹھیک ہے نا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہلاکت ہوئی ہے اس کی فیملی کا تو وٹ ایکسٹینٹ آئی ڈونٹ نو بھر کچھ ازالہ ہو جائے گا آپ کا اپجیکٹیو یہ ہے کہ ایسی چیز دوبارہ نہ ہو ٹھیک ہے اگر اس کو روکنا ہے تو جس محکمے کے لئے نہیں جس حکومت کے نیچے بلدیاتی ہو صوبائی ہو وفاقی ہو جو بھی اس کے خلاف کوٹ جائیں ٹھیک ہے اس کے خلاف وہ وفاقی حکومت ہو صوبائی ہو یا بلدیاتی ہو انہوں نے تو یہ خود نہیں کیا وہ انٹرنلی ایک انکوائری کریں گے کہ یہ کس کی غلطی تھی الیکٹریسٹی پروائیڈر کی تھی یہ وارٹر انٹسیوریج بورڈ کی تھی یہ کانٹریکٹر کی تھی اور وہ جو ان کے اوپر جو ڈیمیجز لگے ہیں وہ اس سے ریکاور کریں گے ساری دنیا میں یہ طریقہ ہوتا ہے کسی ایک کو پکڑ لینے سے تو کوئی فائم کر رہے گا یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اس پر کافی ریسرچ بھی کی اور دیکھا ہم نے بارشوں کے درمیان میں جب مختلف پروگرام کیے کہ نالے جو ہیں افکورس ان کے مٹی ان میں جو نکالنی چاہیی تھی وہ نہیں نکالی گئی ہے ان کے سائنزز چھوٹے ہو گئے ہیں اور سائنزز چھوٹے ہونے کا فائدہ جو ہے وہاں پہ انکروشمنٹ ہے وہاں پہ کبزہ مافیا جو بڑے بیمانے پہ موجود ہیں جو راستہ پانی کو ملنا چاہیے جو ڈہلانے موجود ہیں وہ ڈہلانے جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اس وجہ سے کیونکہ لوگ نہیں سوچتے کہ جناب کوئی بارش بھی ہو سکتی ہے اور پھر اس کی ویسے پانی جمع ہو رہا ہے پھر وہاں پہ جو ہے وہ کرنٹ لگ رہے ہیں لوگوں کو ذمہ دار کون ہے آج اگر ہمارے شہر میں جو ایشوز ہیں وہ ایشوز گورنمنٹ کی جو چیزیں سہولیات نہیں مل رہی ہیں وہ تو ایشوز ہمارے ہیں مور دن سکسٹی پرسنٹ ایشوز جو ہیں وہ اویرنس نہ ہونے کی وجہ سے عوام کی خود کی طرف سے بھی ہیں آپ نے بھی بات کی میں نے پہلی بارشوں سے پہلے الیکٹرسٹی کے پورے حملے کے ساتھ بیٹھا میں نے کہا جب یہ بارش ہوتی اور ٹکر چلتے ہیں کہ کرنٹ لگنے سے دو افراد ہلاک اور تین افراد ہلاک میں نے کہا that is an issue for me میں ان کے ساتھ بیٹھا انہوں نے مجھے پورا جو سارا ڈسکرائب کیا انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ کیس کریں جو انہوں نے مجھے ڈسکرائب کیا جو انہوں نے بریف کیا اور میں نے کنونسٹ وہ زیادہ تر جو ہے دوسری جگہ پہ ہوتا ہے لیکن وہ 10 پرسنٹ کا ریش ہوتا ہے 90 پرسنٹ اس جگہ پہ ہوتا ہے جان کندر دالا ہوتا لوگوں نے